اسلام کو ویرس ایک دفعہ پھر مجھے دیکھنے کا مجھے برداشت کرنے کا بات کیا ہوئی اور میں نے ایک آج ایک ٹوئٹ کی اور میں نے کہا کہ پانچ ماہ کے عرصے بعد جو ہے وہ اپنے ویلوگز دوبارہ سٹارٹ کروں گی اور یہ بھی کہا کہ کچھ ناگزیر وجہات کی بنا پر میں اپنے ویلوگز نہیں کر رہی تھی اور بڑے دلچسٹ اس سے کومنٹ آیا کچھ نے کہا کہ ہڈی مل گئی کچھ نے کہا مران گرم کا بوت جو تھا وہ آپ کے سر سے اتر گیا کچھ نے کہا کہ جی آپ سچ ب بھولیے گا کن ناگزیر وجہات کی بنا پر آپ پروگرام نہیں کر رہی تھی یا ویلوگ نہیں کر رہی تھی دیکھیں ویلوگ جو ہے وہ ہمارے جو نیشنل میڈیا پر جو پروگرامز ہوتے ہیں اس سے خطے ہی مختلف ہوتا ہے ویلوگ زیادہ بولڈ ہوتا ہے ویلوگ مکمل طور پر آپ کی رائے ہوتی ہے مکمل طور پر آپ اپنے دل کی دل کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے چیزیں جو آپ وہاں پر نہیں کہہ پاتے ہیں آپ کے حالات اور معاملات پر اگر آپ کو تھوڑی س کسی قبر کئی نہ کئی سے مل جاتی ہے تو آپ ویلوگ سے آپ تک پہچا سکتے ہیں اور آپ کا ایک کتھارسز بھی ہوتا ہے سب سے بڑی بات ہمیں چیئرمن پی ٹی آئی نہیں بلکہ عمران خان کہنے کی یہاں پر کھلی چھوٹ بھی ہوتی ہے ہم پہ کوئی لازم نہیں ہوتا کہ ہم نے چیئرمن پی ٹی آئی کہنا ہے عمران خان کا نام لی لینا تو دو تھی چیزیں جلدی جلدی کروں گے آگے تاکہ آپ کا بھی وقت آیا نہ ہو اور کام کی بات کر سکوں کہ آج کیوں سوچا کہ آج بیلوگ کر دیکھیں حالات مختلف ہیں حالات کیوں مختلف ہیں میں کہ کوئی موچ پہ کم از کم کسی جواد کی جو ہے وہ سٹامٹ نہیں کر سکتا وجہ کیا ہے جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی میں پی ٹی وی سے ڈال نیوز پر آئی اور ڈال نیوز پر آکے میں نے پی ٹی آئی کی حکومت تھی لیکن پی ٹی آئی سے مجھے کوئی غرض نہیں تھا میں نے حکومت کی نائلیوں کے خلاف حکومت کی غلط پولیسیز کے خلاف حکومت کی بیٹ گوورننس کے خلاف Manager کے خلاف میں گ حکومت تھی ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوتا کہ پارٹی کون سی ہے اس کے بعد وہ حکومت چلی گئی جس طرح سے بھی گئی اس پر کبھی اور میں دیٹیل بات کروں گی اور بہت ضروری ہے وہ بات کرنا بھی لیکن ابھی نہیں کر رہی اس کے بعد پی ٹی ایم اور اتحادیوں کی حکومت آگئی پی ٹی ایم اور اتحادیوں کے اگین نہ میرا جھگڑا پیپلز پارٹی سے تھا نہ میرا جھگڑا نون لیگ سے تھا نہ میرا جھگڑا دیریکلی کسی سے تھا بات یہ کہ آپ جب حکومت پہ آ جاتے ہیں تو آپ حکومت پہ تنقید بھی کرتے ہیں حکومت کے خلاف بھی بات کرتے ہیں اور جب پی ٹی ای کی حکومت کے خلاف بھی ہم بات کرتے تھے لیکن جب ان کی حکومت آئی تو ان کے خلاف بھی ہم بات کرتے تھے کیونکہ یہ حکومت ہی دوسری بات یہ کہ ہمیں یہ شروع سے یہ تھا کہ چوڑ ڈاکو چوڑ ڈاکو اگر میں اس سے بھی کہتی تھی کہ اگر پی ٹی ای کی گورنمنٹ کو اٹھانا بھی تھا اور ان کی گورنمنٹ کو لانا بھی نہ بھی لاتے اور کچھ اور سیٹ اپ آ جاتا تو شاید پی ٹی آئی کی گارمنٹ جو ہے یا جو عمران خان صاحب ہیں پی ٹی آئی کے عجیب سے لگ رہا ہے بار بار ان کا نام لے رہی ہو کوئی ڈر بھی نہیں ہے تو شاید وہ آج اتنے ہیرو نہ بنتے اور ان کو یہ موقع نہ دیا جاتا کہ وہ ایک دفعہ پھر اس حد تک عوامیں مقبول ہو چکے مقبول ہیں مقبول تھے رہیں گے یا نہیں یہ مجھے نہیں پتا میں کوئی مستقبل کا حال نہیں یہاں پر کر رہی ہوں اب میں بات کرتی ہوں کہ میں نے پانچ ماہ پہلے ویلوگ کرنا کیوں چھوڑا پانچ ماہ پہلے جو حالات تھے وہ آج کے حالات سے قطعی مقتلع تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت کچھ ہماری اس وقت چیزیں ہو رہی تھی اور بہت کچھ جو ہے وہ حکومتیں بھی اس کی آر میں کر رہی تھی جو کر رہے تھے ان کی آر میں کر رہی تھی تو میں نے بہتر یہ سمجھا کہ اس وقت معاملہ ابھی فیلال خاموش رہنے میں ہی بہتری ہے جو اس وقت حالات جا رہے اور اس میں بھی کوئی دور آئے نہیں ہے کہ میں نے کھول کر پی ٹی آئی کو بھی سپورٹ کیا کھول کر میں نے عمران خان کو بھی سپورٹ کیا اور میں اس پہ کسی قسم کی شہبندی مجھے نہیں ہے اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ جی اب عمران خان کا بوت اتر گیا تو عمران خان کا بوت پہلے بھی نہیں تھا ہاں جس کے خلاف زیادتی ہوگی اس کے خلاف بات ہوگی اگر یہ زیادتی آج پیپلز پارٹی کے زیادتی پیپلز پارٹی کے خلاف ہو رہی ہوگی ہے نون لے کے خلاف اس طرح سے ہو رہی ہوگی تو اس کے خلاف بھی سی طرح بات ہو رہی ہوگی اب میں مختصرا یہ بتا دوں کہ یہ تو وجہ تھی کہ میں ویلاغ سے نہیں کر رہی تھی یہ ناگزیر وجہ تھی مجھے در لگتا تھا میں ڈری ہوئی تھی بلکل حقیقت یہ ہے کہ میں ڈری ہوئی تھی کسی نے میرے ٹوئٹ کے میں کومنٹ کیا ہے کہ کالے جو ڈالے ہیں وہ آج بھی آتے ہیں تو چلیں آج بھی بگت لیں گے کل زیادہ ایک دن پہلے جو میں نے پروگرام کیا تو لیٹ نائٹ میں یہ خبر آئی کہ جو چیف آرمی سٹاف ہیں ان کی ملاقات ہوئی کراچی کی بسنس کمیونٹی سے میں یہاں پر ایک چیز ضرور کہوں گی وہ یہ کہ بسنس کمیونٹی جو ہے وہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس کی شہرک بھی ہے اس کی بیک بورن بھی ہے ایوری بڈی نوز آرمی چیف نے پہلی اس ان آرمی چیف نے پہلی دفعہ ملاقاتیں نہیں کی ہیں جو پچھلے آرمی چیف وہ کرتے تھے چاہے وہ جنرل رائی شریف ہوں چاہے وہ جنرل باجوہ صاحب ہوں وہ بھی ملاقاتیں کرتے تھے اور ان کو اعتماد میں لینے کی کوشش کرتے تھے کیونکہ جو بسنس کمیونٹی کا اگر اعتماد بہان ہوگا تو ہماری ملک کی ایکانومی جو ہے وہ آگے چلے گی پچھلی جو حکومت تھی میں نام نہیں لیتی کس کی تھی بچہ پچھلی حکومت تھی جو پی ڈی ام اور اتحادیوں کی حکومت تھی انہوں نے بزنس کمیونٹی کا اعتماد مکمل طور پر شیٹر کیا اور اس کی وجہ یہ اس کی بدولت یہ ہوا کہ بزنس کمیونٹی کا سیاسی جماعتوں پر سے اعتبار اٹھ گیا آپ یقین کریں یہ تو ملاقات ابھی ہوئی ہے نا اس سے قبل جب میرا تعلق خود کراچی سے ہے اور کراچی میں ڈیفنٹلی آپ کو بتا ہے بزنس کمیونٹی وہاں پر رہتی ہے کراچی کا بزنس ہے گراچی کا بزنس چلتا ہے تو ملک چلتا ہے وغیرہ 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 یہ میں ہمیشہ بولتی ہو بٹ جب ان سے بات ہوتی تھی تو وہ مجھے کہتے تھے کہ الیکشنز جو ہیں وہ ارلیونٹ ہے ہمیں الیکشنز کی ضرورتی ہے تو میں ان سے اس بات پر فائٹ کرتی تھی میں ان کا یہ کیا بات آپ نے کرتی الیکشنز ضروری ہے ہمارا آئیں یہ کہتا ہے ہمارا ملک کیسے چلے گا اور یہ ساری چیزیں لے کہ وہ مجھے یہ کنونس کرنے کی کوشش کرتے کہ دیکھیں یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ اپنے اپنے پولٹیکل ایجنڈاز کو لے کے چل رہی ہوتی ہیں اور ان کے سیاسی مجبوریاں ہوتی ہیں یہ وہ بولڈ ڈیسیشن نہیں لے پاتی جو اس ملک کو لینے کی ضرورت ہے اور سب سے بڑی بات یہ چلے یہ تو ان کی پرانی بات تھی جس پہ شاید آج بھی کوئی چیفوں کوئیاں ہو رہی ہیں کہ لگتا ہے کہ الیکشن کے معاملات جو ہے وہ آگے بڑھ جائیں گے جب سے چیف اور فرامی سٹاف نے بات کی ہے اور پورا پورا پلان کیا ہے اور یہ بات بھی ہوئی کہ جیس تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں کوئی بھی سیاسی جماعت ملک سے سنسر نہیں ہے بہت سارے لوگوں کی اگزامپلز دیں کہ وہاں پہ کیا ہوتے تھے اور کیا ہماری ایلیٹ کلاس پولٹیکل کلاس کیا کرپشن نہیں کرتی آپ جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہوں گے وہ کہیں گے نولی ہے پی پی ہے جیو آئی ایف ہے ای ایم پی ہے پی ٹی آئی نہیں ہے دیکھیں پی ٹی آئی کسی ایک شخصیت کا نام نہیں ہے امران خان فننشل کرپٹ نہیں ہے لیکن کیا کوئی یہ گارنٹی دے سکتا ہے کہ امران خان کے ساتھ جو پورا کے پورا پورا جو گروپ تھا پورا جو ٹولہ تھا پورے جو لوگ تھے پوری جو کیپنٹ تھی پوری جو سپورٹرز ان کے آمین جو حکومت کیسا تھے ان میں کوئی بھی کرپ نہیں تھا ہمیں پتا ہے ہماری نالج میں ہیں بہت سارے سکینڈل اس طرح بھی تھے کبھی اور بھی ذکر کروں گی تو بحیثیت جماعت کسی کو ہم کلین چٹ نہیں دے سکتے ہاں اگر میں اس لیے یہ بات کر رہی ہوں کہ امران خان فننشل کرپ نہیں ہے کہ امران خان صاحب کے جو شدید ترین مخالف ہیں شدید ترین مخالف بھی جو لوگ ہیں پچھلے دنوں ان سے بھی میری بات ہوئی انہوں نے میری اس بات کو انڈوز کیا کہ وہ ایک ملنگ ٹیپ کا بندہ ہے اس کو نہ پیسے جمع کرنے ہوتے ہیں اس کے جو خرچے نکل گئے اس کو پیسے جمع کرنے کا کوئی شوق نہیں ہوتا حکومت میں رہتی ہے بھی اس نے نہ کوئی اپنی پارٹی آہ آہ جائدادیں بنائیں نہ اپنے اس نے کوئی امارتیں کڑی کی نہ اس نے پیسہ باہر بیجا نہ اس نے اپنے کوئی بزنس سٹل کی ہے یہ ساری چیزیں نہیں ہوئی تو اس لیے ہم یہ بات کرتے ہیں اب یہ بات کچھ لوگ کو بری لگتی ہے تو بے شک بری لگے لیکن معاملات کیا ہے معاملات ہیں کہ جو ملک میں اس وقت پی ٹی آئی ورسس آل ہے ٹھیک ہے اب جو تیاریاں ہیں یا جو خواہشیں ہیں یا جو کوششیں ہیں کہ جی الیکشن سے ہم پی ٹی آئی کو مائنس کر دیں گے تو اس کے بعد بچا کیا نورلیگ اور پیپلز پارٹی ان دونوں نے ہی حکومت میں آنا ہے ٹھیک ہے پیپلز پارٹی اس آئی سی بات ہے سندھ میں حکومت میں آئے گی اس کے علاوہ پنجاب میں حکومت تو نہیں لے سکتی اکثریت نہیں لے سکتی جب اکثریت نہیں لے سکتی تو اس کو کسی نہ کسی کا تحاط چاہیے ہوگا چاہے وہ کوئی بھی ہو لیکن ادر وائس پی ای میلین ہے جو کہ پنجاب ہمارا سب سے بڑا صوبہ ہے تو پنجاب سے جس نے جیت جانا ہے اگر آپ پی ٹی آئی کو الیکشن سے دور کر دیتے ہیں اور بہت سے لوگ یہ اس قسم کی فورکاسٹ کر رہے ہیں کہ جی پریڈیکشنز کر رہے ہیں کہ جو پیپر ہوگا اس پر بڑھنے کا نشان نہیں ہوگا تو اگر ایسا نہیں ہوتا اگر ایسی اول تو یہ کہ ایسا ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ کسی کو رائٹ نہیں ہے کہ کسی جماعت کو آپ مائنس کر دیں کسی لیڈر کو آپ مائنس کر دیں لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر کیا الیکشن کی کوئی ریلیونس باقی بچتی ہے یہ میرے آپ سے سوال ہے ہمیں اگر یہ اس کے نتائج پتا ہیں اور ہمیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی نتائج تیع ہو چکے ہیں یہ پتا ہے کہ کس نے حکومت میں آنا ہے کس نے اگلے پات سالم پہ حکمرانی کرنی ہے تو پھر مجھے یہ بتائے کہ اگر آپ کو پہلے سے نتائج پتا ہو اگر آپ کے ووٹ دینے کا کوئی فائدہ بھی نہ ہو اور بلکہ آپ کی اگر کوئی پسندی دجماعت ہے اس کو اس کو اجازت نہ ہو تو پھر تو الیکشن ایر ریلیونٹ ہے اب ایک ایر ریلیونٹ ایکسسائز کے لیے ہم اتنا پیسہ اور اتنا دماغ اور اتنا وقت استعمال کیوں کریں this is my only point کہ الیکشن ہوتے ہیں ہونے چاہیے آئینی ضرورت ہے بہت اچھی بات ہے بٹ جو سیاسی حکومتوں کا مسئلہ کیا ہے میں یہ نہیں کہتی کہ وہ ملک کے مخلص نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ سکتی بٹ ان کی کوئی سیاسی مجبوریاں ہوتی ہیں آپ اور میں آپ مجھے بتائیں آج تک بہت سارے ایسے کام نہیں ہوئے جو کہ ہو جانے چاہیے تھے جس میں بہت سارے کانٹروورشل بھی آپ کہیں گے پی آئیے کی جو ہے وہ پرائیوٹائزیشن ہے سٹیل مل کی پرائیوٹائزیشن ہے ریکوڑک کا معاملہ ہے اس کے علاوہ کالا باغ ڈیم کا معاملہ ہے اور بہت سارے ایسے بلیم بہت سارے ایسے معاملے ہیں جو چاہ کر بھی میں یہ نہیں کہتی کہ ان کی ول نہیں ہے چاہ کر بھی وہ نہیں کر سکتی پولٹیکل گورنمنٹ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے سیاسی پولٹیکل سٹیکس ہوتے ہیں ان کو ووٹ نہیں پڑتے ہیں ان کے لوگ ان کے بوٹر نراز ہو جاتے اب مجھے نہیں پتا محسن جگرو صاحبہ جو خود بھی ایم پی اے بھی تھی آئی گیس پنجاب سرمیل میں وہ صحیح کہہ رہی تھی یا غلط کہہی تھی کہ جو آئی ایم ایف سے پیتے ملے وہ ایک ایک عرب روپے جو ہے انہوں نے اپنے 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 ایم پی اے ایم ایس کو دے دی ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ کر رہی ہیں سیاسی حکومت ہے اور یہ سیاسی رشوت کہلاتی ہے اور ملک کا بیڑا غر ہو چکا ہے ملک کا بٹا بیٹھ چکا ہے مجھے اور آپ یہ سوچیں کہ آپ اپنے لوگوں کو پیسے دے دیں تو پوائنٹ یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں سیاسی حکومتوں میں ہو رہی ہیں تو یقینا ہمیں کوئی نہ کوئی ایسی تیسری قوت چاہیے اور یہ میں بڑا افسوس کے ساتھ بڑے دکھے دل کے ساتھ آج میں یہ بات کر رہی ہوں کیونکہ اگر جو حالات بنا دیے جا رہے ہیں اس میں تو ریلیونس بنتی نہیں ہے الیکشنز کی لیکن ہمیں اگر چار مہینے پانچ مہینے چھ مہینے بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ بلکہ ٹریک سے ہٹی نہیں ہیں ان کو ٹریک پہ اچھا دوسری بات یہ اب آپ یہ غلط ہے یا صحیح ہے this is fortunate اور unfortunate but the thing is کہ ہمارے ملک میں ہمیشہ سے ایک military rule رہا ہے کبھی وہ hidden رہا ہے اور کبھی وہ سامنے سے رہا ہے تو ہماری جو international forces ہیں ہمارے جو international friends بھی ہیں جو ممالک ہیں وہ ان پر زیادہ believe کرتے ہیں اس کی وجہ خود سیاسی حکومتیں جو کر جاتی ہیں محضرت کے ساتھ میں کبھی سیاسی حکومتوں کے خلاف نہیں ہوں لیکن سیاسی جماعتوں کے خلاف نہیں ہوں لیکن ان کی کچھ سیاسی مجبوریاں جو ہیں بہت شاید ان سے کراتی ہے بسار ڈار صاحب نے بٹا پٹا بٹا دیا اس ملکی معیشت کا اب ان کو اگر ہم سیاسی حکومت کو برا نہ کہیں تو پھر ہم کیا کریں اب مسئلہ یہی ہے کہ پی ٹی آئی پی ٹی آئی کی حکومت کو ایک دفعہ پھر چانس ملنا چاہیے اگین آئیم کنونس لیکن اگر یہ تیہ کر لیا گیا ہے تو میرے صرف کہہ دینے سے تو کچھ ہونا نہیں ہے بٹ اینیویز پوائنٹ یہی ہے اگین کہ وہ چیزیں جو اگر تھوڑا سا ٹائم ملا ہے اور ان کو ٹریک پر لانے کے لیے ہمیں تیسری قوت ہے اور جو ہماری انٹرنیشنل ممالک ہے جو ہمارے دوست ہیں ان کو بھی اس پر زیادہ اعتماد ہے وہ ایک قوت ہے پاکستان کی سب سے بڑی قوت ہے اب غلط ہے صحیح ہے ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے اس بحث قطع نظر اس وقت پاکستان کی معیشت کو ٹیک کرنا ہے ورنہ یہ پاکستان نہیں رہا تو پی ٹی آئی ہو پی ایم ایل این ہو پیپلز پارٹی ہو سیاسی جماعتیں ہو ادارے ہو اسٹیبلشمنٹ ہو ادلیہ ہو میں ہوں آپ ہو کچھ باقی نہیں بچے گا اس لئے میں نے یہ ٹوئٹ پر کہی تھی یہ بات کہ پاکستان کمس فرسٹ پاکستان میری اولین ترجی ہے اس کے لیے آہ میں کچھ تھوڑا انتظار بھی کر سکتی ہوں میں دو مہینے چار مہینے ہاں اگر مجھے یہ پتا چلے کیونکہ بزنس کمیونٹی کو اگر آپ نے اعتماد میں لے لیا بزنس کمیونٹی کوئی ہو جائے کوئی مارچل ہو جائے لیکن تین مہینے چار مہینے پانچ مہینے چھ مہینے آہ معاملات بہتر کر لیں ٹریک پہ کر لیں جو کانٹروبرشل ایسے ڈیسیشن جو پولٹیکل پارٹیز نہیں لے پاتی ہیں اپنی مجبوریوں کی وجہ سے وہ کر لیں اور پھر اگر ایک لے کے پلیز پلیز اس کے بعد کا مسکر ایک فری این فیر الیکشن ٹرانسپیرنٹ الیکشن کا مہر اقاد ہو جانا چاہیے اور پھر ٹریک پہ لانے کے بعد شاید پولٹیکل گورنمنٹ کو سیاست جماعتوں کو سمجھ میں آئے اور پھر یہ مبول کی بارگڈور اس کے حوالے کر دینی چاہیے تو that was all my point اور بہت ساری چیزیں آج کے لیے اتنا ہی اور بڑی امپورٹنٹ چیزیں بھی ہیں جو کہ پتا چلی ہیں لیکن آج کے لیے اتنا ہی پیپلز پارٹی کہ میں بات ضرور کروں گی پیپلز پارٹی آہ کے خلاف ٹریک ڈاؤن ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے یہ میں ڈیٹیل بات میں بتاؤں گی لیکن پیپلز پارٹی مشکلات کا شکار ہے کیوں ہیں آہ اس کی بھی بڑی وجوات ہے تو اگلے ویلوگ میں سندھ اور پیپلز پارٹی کی بات کریں گے آہ فیلال دیجئے را دے مرزا کو اجازت اللہ حافظ